ڈیفنس فیز ون میں گاڑی کو حادثہ کرکٹر محمد آصف ان کی اہلیہ اور دو بچیاں زخمی نیشنل ہسپتال میں ابتدائی طبیعی امداد کے بعد ساویسز ہسپتال منتقل محمد آصف اور ان کی بیٹی کا سٹی سکین کیا گیا اینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز افتار کار سے بچتے ہوئے پیش آیا ساویسز ہسپتال کے امرجنسی کے باہر مریض کے لواہکین کا احتجاج مظاہرین کی ہسپتال انتظامیاں اور ڈاکٹروں کے خلاف نارے بازی کل صبح گیارہ بجے سے مریض کو ہسپتال میں داخل کر آیا لیکن ڈاکٹر علاج موالجے کی سہولیات پر آہم نہیں کر رہے لواہکین کا الزام ڈبل سواری ڈبل ہیلمٹ محلت ختم ہو گئی آج سے سیکنڈ سیٹر موٹر سائیکل سواروں کے ہیلمٹ نہ پہننے پر ہوگی کاربائی سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی چالان ہوگا ٹرافک پولیس نے خلاف ورزی کرنے والوں کے گھر شکنجہ کسنے کی تیاریاں مکمل کرنی خواتین کی ہیلمٹ پہننے سے استثناء کی درخواست سابق وزیراعظم نواز شریف کی نیب آفیس لاہور آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات نیب کیسز پارٹی معاملات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کرنے والوں میں مریم نواز، حمزہ شہباز، نوزر شہباز اور فیملی کے دیگر افراد بھی شامل ہیں شہباز شریف کے میریکل، چیک اپ کا معاملہ، نیب، تزبزب کا شکار، تین روز گزر گئے تاہال میڈیکل بورڈ تشکیل نہ دیا جا سکا شہباز شریف سے ملاقات کے بعد بہت پریشان ہوں لندن میں ڈاکٹرز باقائدگی سے چیک اپ کرتے تھے شہباز شریف کے بلڈ ٹیسٹ میں کچھ غیر معمولی علمات ظاہر ہوئی ہیں تہمینہ دورانی کھٹوی، میریکل بورڈ تشکیل نہ دیے جانے پر اظہار تشبیش گورنہ پنجاب چوہدری سرور کی گورنہ ہاؤس بچانے کی تمام کوششیں رائے گا ذرا ایک کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے چوہدری سرور کی خواہش کے بارکس دیوارے گھرانے کا حکم دیا دستاویزی ثبوت بھی پیش کیے عمران خان نے قوم سے کیا گیا وعدہ پورا کیا گورنہ ہاؤس کی دیوار گرانے اور نیا جنگلہ لگانے کا کام ایک ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ دیوار کے اندر پولیس تائینات محکمہ مواصلات و تعبیرات اور دیگر محکمہ منصوبے کو مکمل کریں گے دیوار کو گرانے اور جنگلہ لگانے کا عمل ساتھ ساتھ جاری رہے گا الہمرا کے سامنے مال روڈ پر ہتوڑوں سے دیواریں اور لوہے کے جنگلے توڑنے لگے گورنہ ہاؤس کی دیواریں حکمت عملی کے تحت گرائی جائیں گی گورنہ ہاؤس کی عمارت کو گرانے کا تاثر غلط ہے عمارت میں اجائب گھر بنانا ہے یہ یونیورسٹی حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے گورنر چوہدری سرور کی گفتگو نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ اہم پیش شرف لاہور میں سستے گھروں کے لیے سات سو کنال ارازی کی نشان دہی بیدیاں روڈ پر ایک سو چھے کنال موزا دھو کلا میں تین سو ستاسی کنال خردپورا میں ایک سو ستاسی کنال ارازی کی نشان دہی مختص کی گئی ارازی کی قیمت پچاس کروڑ روپے کے لگ بھگ پنجاب حکومت کی کارکردگی کیسی رہی سو روزہ پلین پر دس دسمبر کو ایوان اقبال میں تقریب کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کریں گے جبکہ وزیراعلا سردار عثمان بزدار پنجاب کی کارکردگی بارے بریفنگ دیں گے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات دو طرف آمور پر تبادلہ خیال وزیراعلا بلوچستان سے بزدار قبیل قیام آئی دین کی ملاقات وزیراعلا بلوچستان کو مسائل سے آگاہ کیا جام کمال گورن پنجاب چوہدری سرورز سے بھی ملے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال پاکستانی عوام محبت کرنے والے ہیں ہم نے بہت سے مشکل حالات کا مقابلہ کیا مشکل حالات کے باوجود قوم نے ترقی کی منازل تہہ کی ستر فیصد نوجوان ہی ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامتن کریں گے پاکستان میں ہر مذہب کا شہری پوراً ماحول میں رہ سکتا ہے وزیراعلا بلوچستان جام کمال کا یونیورسٹی آف لاہور میں دوسری بین الاقوامی یود سمیٹ سے خطاب اچھے وقت کے لیے کڑوی گولی نگلنا پڑے گی ہمارے پاس آپشن ہے کہ کرزے لے کر ہر شہ کی قیمت عادی کر دیں مگر اس سے مسائل ختم نہیں ہوں گے وفاقی وزیر فیصل باودا کی میریہ سے گفتگو سینٹ الیکشن میں مسترد ہونے والے ووٹوں پر سب کو تشبیش ہے سینٹ کا ووٹ خوبیار آئی شماری کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے گارڈن ٹاؤن میں ولید اکوال کے عزاز میں تقریب گوونہ پنجاب کی بھی شرکت پہلا چیئمن بابٹا ایمیجرز گولف ٹورنمنٹ احمد دیگ نے جیتیا لاہور گریزن گولف لب کے احمد دیگ کا سکور دو سو پندرہ رہا چیئمن بابٹا نے کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے قومی خواتین ہاکی چیمپینشپ پنجاب کلرز نے آرمی کو شرکت دے کر فانل کے لیے کالیفائی کر لیا پنجاب کلرز نے پلنچی شوٹ آؤٹ پر دو ایک سے کامیابی حاصل کی ریلوے سٹیڈیم گری شاہو میں الائٹ سکول باگوانپورا کیمپس کے سالانہ سپورٹس ڈے کا انعاقات ننے طلبہ نے مختلف کلو میں حصہ لیا بینڈ پرفارمس اور مارش پاسٹ کا مظاہرہ بھی کیا گیا دی ایڈکیٹر سکول کے ذریع تمام سالانہ سپورٹس گالہ کا علاقات رنگہ رنگ تقریب میں بچوں کی شاندار پرفارمس موسیقی شاندار پارک میں گلے داؤدی کی سالانہ نمائش پشنما رنگو مہک کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز چھٹے کے روز شہریوں کا تانتہ بندہ رہا موسیقی موسیقی موسیقی